کارکنان کہہ رہے ہیں تو سڑیہ سے مر گیا سی تیرہ سے مر گیا عمران خان تو ایک بدیر آدمی ہے وقت پڑھنے پہ اور آنکھیں اپنی پھیر لیتا ہے تو پھر اپ ڈیٹ ہو گیا تو وہ پہنچ کے حق میں بیان دینا جروع ہو گیا جن کے کندوں پہ بیٹھ کے عمران خان الیکشن کروانا چاہتا تھا وہ عمران خان سے بات ہی نہیں کر رہے پنجاب پولیس کی ڈیڈ لائن ختم ہوگی بھی ہے اب ہونے والا ہے وہاں پہ دما دم مسکلن اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرا نام مباشر لکمان ہے اور عمران خان کی نیندیں حرام ہیں عمران خان کو اس وقت سمجھ نہیں آرہی کیا ہوا ہے کل سے جو پنجاب پولیس نے گھیرہ ڈالا ہوئے محاصرہ کیا ہوئے زمان پارک کا ہر طرف سے آنے جانے والے راستے بند کیے ہیں وہ عمران خان کو بڑی ٹینشن ہے اور ٹینشن اس کو صرف دو وجواب سے ہے اس کو کسی اور بات کی پروانی ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ایک تو اس کو یہ ہے کہ اس کے کارکنان آئی نہیں رہے اس کی کالکپ نہیں آرہے لگتا ہے کارکنان کہہ رہے ہیں تو سڑیہ سے مر گیا اسی تیرہ سے مر گیا کیونکہ جتنا بے حیث آدمی ہے بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ فواد چوہدری اس کی بیوی نے جو عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا ہے اور اپنی ٹویٹ میں اس نے عمران خان کو جتانے دیئے ہیں امران خان نے کہا کہ شاہ محمود قریشی ہیں اور اسد عمر ہیں ان کو چھے دن ہو گئے ہیں پانچ دن ہو گئے ہیں گرفتار کیا ہے تو ان کے مطلب کوئی اطلاع نہیں تو دیکھیں تو یہ کتنا ظلم ہے کتنی زیادتی ہے تو وہ پھر اس کی بیوی نے آگے ٹویٹ کیا اس نے کہا آپ خان صاحب بھول گئے کہ اور کون کون لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان کے بھی نام لکھیں یا کن لوگوں کے پیچھے پولیس پڑی ہوئے ہیں میرے میاں کو تو کتا بنا دی ہونا نے بھگا بھگا گیا بھگا بھگا گیا اس کا چھے پاؤنڈ وزن کام ہو گیا تو اس نے راکٹ ویٹ ماری اس کو عمران خان سے اس کا جواب نہیں دیا گیا کیونکہ لیکن اس کو یہ نہیں پتا اس بچاری کو کہ عمران خان تو ایک بدیر آدمی ہے وقت پڑھنے پہ فوراں آنکھیں اپنی پھیر لیتا ہے بہرحال دوسری چیز جو عمران خان کو پریشانی ہے کہ جناب بشرا بکم کو نہ رہس کر لے نیپ کسی طرح آنے بانے پولیس کے بیچ میں آکے کیونکہ وہ بھی تو وانٹڈ ہے صرف عمران تو وانٹڈ نہیں ہے عمران نے تو آج جانا تھا عدالت میں نیپ کے عدالت میں پیش ہونا تھا صبح نو بجے وہ نہیں پیش ہوا وہاں پہ اور جب اس کو بیل مل رہی تھی تو جسٹس اثر منللہ صاحب نے کوٹ کے اندر کہا تھا کہ دیکھیں آپ ہمیں شرمندہ نہ کرائیے گا ہم آپ کو بیل دے رہے ہیں لیکن آپ نے انویسٹیگیشن میں تعاون کرنا اور نیپ کے ساتھ پورا اور جب بھی وہ آپ کو بلائیں گے آپ کو جانا ہے یا نہیں تو اب باعثہ وہاں پہ گئی نہیں اب آپ کو بتا چل گیا کہ وہ آئین کو قانون کو اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں اب اسی کیس میں القادر ٹرس میں بوشا بیگم یعنی اور پنکی وہ بھی نامزد ہیں پنکی ان کا کیوں پیٹ نیم ہے یہ میں آپ کو پھر کسی اور ویلوگ میں بتاؤں گا بڑی اس کی سائنس ہے اس کی اور یعنی کہ کیوں یہ پیٹ نیم تھا باران جو ذاتی طور پر لوگ جانتے ہیں ان کو بتا ہے اس بات کا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں لیکن اینی وی وہ بوشا بیگم کو بھی نہیں انہوں نے گرفتار کرنا انہوں نے عمران کان کو بھی نہیں گرفتار کرنا اس کی دوڑے لگنی ہیں اور جساں ڈبو کی دوڑے لگنی تھی نا تو وہ صرف آگے آگے کھڑا ہو گیا تو اور وہ بھاگنا شروع ہو گیا گرنا شروع ہو گیا ادھر ادھر پر بعد میں دمگیاں دینا شروع ہو گیا جب سانس میں ساس آیا پھر سوفیر اپ ڈیٹ ہو گیا تو وہ فوج کے حق میں بیان دینا شروع ہو گیا عمران کان نے تو نہیں دیا تھا وہ دے گیا اب پارٹی پالیسی سے بھی انحراف ہو گیا اس کا لیکن گرفتاری ہے آن کارڈز دو بہنوں کی عمران کان کی وہ کور کمنڈ ہاؤس کے باہر تھی موجود اور ان کی ویڈیوز بن چکی ہیں وہاں پہ گرفتاری متوقع ہے حسان نیازی کی عمران کان کے بھنجے کی کہ جن کے اوپر الزامات ہیں کہ انہوں نے وہاں سے یونیفارم بغیرہ لیا اور اس کی بے غرمتی کی اس کے گھر کے اندر جا کے تو یہ تو اور کچھ نہیں تو چوری کے تو مقدمے بنتے ہیں آپ جب تریسپاس کرتے ہیں کسی کو دہشت گرتی تو بڑی دور کی بات ہے لیکن چوری تو سب کو نظر آ رہی ہے اب عمران کان کی بہنوں نے کیا کیا جب ان کے ان کا پتہ چل گیا کہ ان کے ویڈیوز میں آ گئی ہے وہ ہر جگہ تو ایک ویڈیو انہوں نے بنوائی اور اس ویڈیو میں نے کہا دیکھیں یہ تو ہمارا اپنا گھر ہے اس کے اندر نہ وینڈلیزم کریں یہ تو ہماری اپنی فوج ہے لیکن وہ بلکل حصہ بات ہے جیسے ڈرائنگ روم میں بیٹ گیم کہتے ہیں بیٹا آنٹی کو مت تنگ کرو اندر سے کہہ رہا تھا کاریار انہوں جائے تو یہ وہ اپنا جو ہے منع کرنا تھا اتنے میٹھے میٹھے انداز میں ان کو لیکن ہو گیا اب وہ ویڈیو پہ بھی آ گئی ہے اب وہ یہ بھی نٹرائی کر سکتی کیونکہ یہ کیا کہہ گی کہ میں گھر میں سوری تھی تو وہاں پہ غلط ہے نہیں آپ موب کے ساتھ گئی ہیں وہاں پہ جب آپ گئی ہیں کور کمانڈر ہاؤس کے بار اور آپ وہاں تک موجود ہیں آپ گیٹ کے اوپر موجود ہیں کھڑیویں ہیں وہاں پہ آپ کے تانے بانے رازمین راشد کی باتیں ہیں وہ جو ان کے سینیٹر ہیں ان کی باتیں ہیں وہ جماعت اسلامی سے آئے ہیں بھائی صاحب مارے اچھے دوست ہیں لیکن اس وقت تو ملوث ہے ان چیزوں میں اسی سائن کے اور کیوں شفقت محمود کے پر کوئی پرچا نہیں ہوا کیوں شفقت محمود کے پر کوئی چھاپا نہیں پڑا کیوں شفقت محمود کو کسی کیس میں طلب نہیں کیا کیا شفقت محمود پی ٹی آئی کے بہت سینئر لیڈر ہے اور شفقت محمود نے پڑے کام کی ہیں اپنے گل برگ کے حلقے میں اس لیے کہ شفقت محمود کے اوپر ایز وزیر بھی کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے ان کے اوپر ابیوس آف پاور کا الزام نہیں ہے ان کے اوپر جو ہے وہ کسی ادارے کے خلاف کسی کو ملائن کرنے کا کوئی الزام نہیں ہے ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے کہ انہوں نے انسٹیگیٹ کیا ان کے نہ کوئی واتس اپ پکڑا گیا نہ ان کی کوئی آڈیو لیک ہوئی ہے نہ ان کی کوئی ویڈیو لیک ہو رہی ہے تو یہ لوگ بھی تو ہیں نا تحریک انصاف سے ایسے ایسے لیڈرز بھی تو ہیں کہ جو بالکل کلین کٹ چل رہے ہیں اور ان کے پر یعنی ہمارے جیسے وی لاؤگرز نے جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں ہم میں سے کس نے بات کیا ان کے خلاف ایسے ایسے اور میں آپ کو ایسے بہت لیڈرز بتا سکتا ہوں کے پی کے میں عاطف خان ہے شہرام ہے کسی نے ان کے مطلق باتیں نہیں کی ہیں جو ہے کراچی میں نجیب ہیں جو سب سے پہلا ان کا پی ٹی آئی کا بندہ ہائیس پیٹ ڈیکس پیر اس کے پر باتیں نہیں کی ان لوگوں پر کیوں باتیں ہو رہی ہیں اسی ہے کہ یہ ہر جگہ ان کے فوٹ پرنٹس ہیں ان کے فنگر پرنٹس ہیں جہاں جہاں ہر جگہ نظر آ رہے ہیں لیکن بہرحال اب جس وقت تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں پنجاب پولیس کی ڈیڈ لائن ختم ہوگی بھی ہے زمان پاک پہ تو اب ہونے والا ہے وہاں پہ دم آدم مسکل اندر کیونکہ اناؤنسو کیا ہوئے گورنمنٹ اور گورنمنٹ اگر نہیں کرتی تو پھر گورنمنٹ تو بہت کمزور پڑ جائے گی عمران کان کل رات کو انٹرنیشنل میڈیا کو لال آگے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جی دہشتگرد کون ہے ارے دہشتگرد تو تمہاری بہنی ہے وہ تو موجود نہیں وہاں پہ اپنے بھانجے کو دیکھو وہ کہاں پہ تھا تو آدھی کے ذات کھانے کے اور دکھانے کے اور لیکن عمران میں ابھی بتا دوں تمہیں گرفتار آج نہیں کرنا نہ بوشہ بیگم کو آج گرفتار کرنا ہے عرف پنکی کو وہ یہ ذرا گرفتاریاں لیٹ ہوں گی لیکن نیب میں چیمن نیب جائے وہ اپیل کرے گا کوٹ میں جا کے وہ جسٹس آخر من اللہ صاحب کے آگے رکھے گا جا کے اپنی اپلیکیشن کے جناب آپ کی وجہ سے ہم نے گرفتار نہیں کیا آپ نے کہا تو تعاون کریں تو یہ ہماری پیشی ہیں اور یہ بائی صاحب کا ایٹیٹیوڈ ہے تو اس کے بعد عدالت کیا کہے گی کوئی بھی زی شعور عدالت کسی ایسے ملزم کو چھوٹ نہیں دے سکتی جو قانون کا احترام نہ کرے عدالت کے احکامات کا احترام نہ کرے اس کو کیسے چھوٹ ملے گی اب بہرحال جن کے کندوں پہ بیٹھ کے امران کھان الیکشن کروانا چاہتا تھا وہ امران کھان سے بات ہی نہیں کر رہے بار بار وہ کہہ رہے ہیں میں بات چیز کے لئے تھی کیا وہ شباس جی سے بات کرنا چاہتا ہے نہیں کیا وہ مولانا فضل عمان سے بات کرنا چاہتا ہے نہیں کیا وہ عاصف زرداری سے بات کرنا چاہتا ہے نہیں کیا وہ اسفندیار ولی سے بات کرنا چاہتا ہے نہیں کیا وہ خالد مقبول صدیقی سے بات کرنا چاہتا ہے بلکل بھی نہیں کس سے بات کرنا چاہتا ہے ایک آدمی سے اس کا نام ہے جنرل آسمونیر اور جنرل آسمونیر عمران کھان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہے وہ اس کے یعنی ان کی جوتی پہ جو ہے نا وہ کو اثر نہیں پڑھ رہا کہ عمران کھان تڑپ رہا ہے اس کو یعنی بلڈ پرشور شروع ہو گیا کہ کسی طرح میں آسمونیر کوئی ایک دفعہ مل لوں میں پیر پڑھ جاؤں اور میں این آر او لے لوں یا میرے اوپر کیسز قتم کر دے میں گوڈ بوکس میں گر نہیں آسکتا تو میں کسی طرح باہر نکل جاؤں کیونکہ اس کا نام بھی ایسی ایل پہ ہے ایسی ایل پہ نام ہے اس لی بھاگ بھی نہیں سکتا گائب بھی نہیں ہو سکتا اور یہ رانہ سناولہ نے بہت پہلے ڈالیا تھا یہ رانہ سناولہ جانے یہ بڑی دور کی کوڑی لاتا ہے سوچتا رہتا ہے سوچتا رہتا ہے اور پھر یہ جب کرتا ہے تو بہت سے کام ہوتے ہیں مجھے لوگ ویڈیوز بھیج رہے ہیں کہ یہ بزرگ آدمی ہے اس کو پولیس نے پٹنڈ لیا یہ عورت ہے اس کو پولیس نے پٹنڈ لیا تو میرے پاس بھی ویڈیوز ہیں جب تحریک انصاف نے بزرگوں کو معمر لوگوں کو اور عورتوں کو پکڑ کے حراس بھی کیا اور انڈر بھی کیا مریم نواز کے ہوتیل کے دروازے توڑ کے کون اندر گیا تھا فریال تالپور کو کس نے گرفتار کیا تھا اور کس نے کہا تھا قانون ایجرز ہے فواد چودری جو تھا اس نے پریس کانفرنسز کی تھی یہ کہہ کہ یہ بھی جیل میں ہو کہ صرف زرداری بھی جیل میں فلاں بھی جیل میں اور ان سب کو ہم نے جیل میں ڈالنا ہے کیونکہ ڈیزرو کرتے ہیں تو یہ جو وکتمائزیشن ہے یہ تو آپ نے شروع کی تو ابھی دو بجے کا ٹائم ختم ہو گیا اور آپ کے پر اب ایکشن ہونے والا ہے اب یا تو آپ مرد بنیں بتائیں لوگوں کو کہ میری بہنوں کو نہ آٹ ڈالنا میرے بانجے کو نہ آٹ ڈالنا میں گرفتاری دے رہا ہوں پھر تو آپ مانے کے آپ ہیرو ہیں پھر تو آپ مانے کے آپ لیڈر ہیں پھر تو آپ مانے کے آپ بھائی ہیں لیکن میں شرط لگا رہا ہوں کہ آپ نہیں کریں گے آپ اپنی بہنوں کے لیے بھی ڈال نہیں بنیں گے جبکہ آپ لوگوں کی بہنوں کو اور ماں اور بیٹیوں کو اپنی ڈال بنا کے رکھتے ہیں تو خود آپ ایسا نہیں کریں گے عمران کان میٹر ڈاؤن لوڈ چکا ہے سٹی ٹیوٹ اللہ حافظ